وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا سوالا جو بھی ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں تو اب یہ سب ایک ضرورت ہے اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ دوسرے لوگ کو فائدہ ہوں دوسرے علم حاصل کریں گے ان کے پاس یہ معلومات پہنچیں گے تو اس طریقے سے آج کل آج کے زمانے میں یہ ویڈیو وغیرہ خاص کر علمی نشاطات ہیں علمی چیزوں میں علمی دروس بسائی اور احکام کے جاننے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی مفید ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی مفید ہے یعنی اس کے ذریعے ہم ان ساری چیزوں کو محفوظ کر سکتے ہیں یہ صرف کے زمانے میں موجود نہیں تھے انہوں نے کتابیں لکھی مگر آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ دیا عطا فرمایا ہے وہ ان ویڈیو کی شکل میں ان تصاویر کی شکل میں تو برحال یہ جو تصویریں ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ ہیں جس قدر ممکن ہو بغیر ضرورت کے ان کا استعبار بھی کرنا چاہیے یعنی بغیر ضرورت کے بغیر کسی حاجت کے ان میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا تصویریں لینا یا اسی طریقے سے شوق اور اسی طریقے سے خامخہ کی ویڈیوز جوئے لینا جن کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرنا اس سے بچنا چاہیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے دور رہنا چاہیے اب جو آپ نے سوار کیا کہ جنازے کی ویڈیو وغیر آ دینا اور پھر اسی طریقے سے اس کو نقل کرنا اس کو پیش کرنا تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی قریبی ہے کوئی جو ہے بالکل قریبی رشتہ داری اس طریقے سے باپ ہے یا بیٹا ہے یا فلا ہے تو ان کو اللہ مطلب مثلا جو ہے دور ہے اگر ان کے لئے ہم یہ نقل کرنا چاہتے ہیں ان کو دکھانا چاہتے ہیں ایسی طریقے سے کوئی جو ہے بڑے عالم ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہیں یعنی ان کی فوٹو نہیں بلکہ ان کے جنازے کے مناظر اور پھر اس طریقے سے نماز کے مناظر تو ایسی چیزوں کو نقل کرنا اور اس کو جو ہے لائب کرنا یا اس کو دکھانا انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم نے کہا کہ یہ ضرورت کے لئے ایسی نہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے یعنی اس کی حاجت کے بغیر اس کو جو ہے پکڑنا اس کو جو ہے نقل کرنا اس کو محفوظ کرنا یہ جو ہے سنینی ہے مگر اگر واطع ایسی ضرورت ہوں اس چیز یہ ضرورت قائم ہوں تو اس وقت انشاءاللہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ